نمازکر دوستو میرے بیسٹ علیسی پلان یوٹیب چینل پر آپ کا سوگت ہے دوستو کل کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جب ہم کسی کے دفتر میں بیما کرنے جاتے ہیں وہاں اپروچ کرنے جاتے ہیں تو ہم نے کس پرکار سے بادشت کرنی ہے اور کیا سافدھانی رکھنی ہے اسی پرکار آج ہم بات کریں گے کہ یدی ہم کسی کے گھر پر بیما کرنے جاتے ہیں تو وہاں ہم نے کیا کیا سافدھانی اپنانی ہے تو مطروں وہاں پر ہماری اپروچ کچھ الگ ڈھنگ سے ہونی چاہیے جیسے کی لنچ یا دینر وغیرہ کے سمائے کو ہم نے وہاں پر اپا آوائیڈ کرنا ہے دوپہر کے سمائے کو بھی آوائیڈ کرنا ہے لیکن جب سمائے گراہاک کی عور سے دیا گیا ہے کوئی بھی سمائے ہو تو اس سمائے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے وہ جب ہمیں بلائیں تب ہم جا سکتے ہیں ہمیشہ ہمیں ایک بات دماغ میں رکھنی ہے کہ اپا آوائیڈ پنٹ ہمیں گراہاک کی سویدہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی لینی ہے مطروں گھر پر ملے اپا آوائیڈ پنٹ پر جاتے ہوئے کچھ وشیز باتوں پر دھیان دینا بہت جریع ہے جیسے کہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہلے گیٹ ہوتا ہے اور پھر بگیچہ تب بگیچے کے بعد دروازہ ہوتا ہے اور وہاں گھنٹی لگیتی ہے ایسے سمائے میں پہلے ہی باہر کے گیٹ کو بات ہوتی ہے مطروں کال بیل بجانا بھی ایک کلہ ہے کئی لوگ بڑی لمبی کال بیل بجاتے ہیں اور دیر تک انگلی رکھے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کال بیل کو تین چار سیکنڈ سے کم ہی بجانا چاہیے اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کم سکن دو منٹ کا انتیار کرنا چاہیے تب ہی دوبارہ ہمیں بیل بجانے چاہیے ہو سکتا ہے گھر کے اندر وقتی اکیلا ہو یا باتھروم میں ہو اور جلدی لدی کال بیل بجانے سے وقتی اندر ہی اندر گصہ بھی ہو جاتا ہے اور ہرڈ بڑی ہوں باہر آتا ہے تو ایسے میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کیا پتا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن دوستو اس وقتی کو بہت فرق پڑتا ہے جو جلدی سے باتھروم میں تھا اور جلدی ہیوے نکل کرائے ہیں اور بھی فریش بھی نہیں ہوا پائے دنگ سے تو آپ سے کیا بات کرے گا اس سے سیل کلوز کرنے میں بہت فرق پڑتا ہے ہو سکتا ہے وقتی پوجہ میں بیٹھا ہو اس پرکار بھی اس کا دھیان بھنگ ہو جاتا ہے اس لئے کال بیل کو کبھی بھی لگاتار نہیں بجانا چاہیے اور نہ ہی جلدی لدی دوہرانا چاہیے ماتر تین چار سیکنڈ ہی کال بیل پر انگلی رکھنے چاہیے اور کم سے کم دو تین منٹ کے انترال کے بعد ہی دوسری بار کال بیل کرنے چاہیے اور اگر دو بار بھی کال بیل کرنے کے بعد دراجہ نہ کھلے تو ٹیلی فون سے بات کرنے کا پیاس کرنا چاہیے ماتروں جوتے اتار کر ہی ہمیں گھر میں پرویش کرنا چاہیے ماتروں یہ ایک بہت ہی سادھارن بات ہے لیکن کبھی کبھی بکری کو سمپن کرانے میں کافی انتر لے آتی ہے میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو پہلے ہی جوتے اتار دیتا ہوں کئی بار وہ ہمیں جوتے اتارتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں آجائے آجائے لیکن میں پھر بھی جوتے اتار کر ہی گھر جاتا ہوں نئی سر میں گھر کے اندر آ رہا ہوں تو باہر کئی طرح کے کٹانوں ہوتے ہیں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے جوتے اتارنا جروری ہے پھر میں بھی تو ریلیکس ہو کر بیٹھوں گا اور سارا دن جوتے پہت نہیں ہوتے ہیں میں تروں شاید گھر کے مکھیاں کو ہمارے جوتے اتارنے اور نہ اتارنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوں لیکن گھر کی مالکین کو جرور فرق پڑتا ہے اس کو گھر کی صفائی کرنے پڑتی ہے ہمیں جوتے اتار دے دیکھ کر اندر سے بہت خوش ہوتی ہے اور یہی بات ہمیں کبھی کبھی سیل کلوز کرنے میں مدد کرتی ہے اس لئے میں تو جب بھی کسی کے گھر میں پریش کرتا ہوں تو جوتے اتار کر ہی جاتا ہوں بہتروں بڑے ہی سرالبھاؤ سے میں سب کا عبیوادن کرتا ہوں کسی بھی گرہاک کے گھر کا کوئی بجرگ صدر سے سامنے آ جائیں تو میں ان کے پاؤں چھو کر ان کا عبیوادن بھی کرتا ہوں اس طرح سے میں کسی کے بھی دل میں اپنے لئے جگہ بنا لیتا ہوں ایک بار میں اپنے گرہاک کے گھر گیا پہلی بار ان کے گھر گیا تھا میں نے جوتے اتار کر ان کے گھر میں پریش کیا سامنے والی چوکی پر اچھے کپڑوں میں ایک بجرگ بیٹھے ہوئے تھے میرے گرہاک نے میرا سواگت کیا اور بیٹھنے کہا میں سوفے ور بیٹھنے سے پہلے بجرگ کے پاس گیا ان کے پاؤں چھوئے میں بجرگ بڑے خوش ہوئے اور مجھے آسیر واد دیا کچھ دیر کے بعد ہمارے بیچ پالسیوں کی بات باتچی چل رہی تھے تو بڑے دھیان سے ہماری باتیں سن رہے تھے جب میں سمجھا چکا تو میرے گرہاک بڑے خوش ہوئے شاید انہوں نے پالسی کو پسند کر لیا تھا پھر بھی انہوں نے بجرگ کو اونچی آواز میں تھوڑا جور سے سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ پاپا یہ ہمارے مطر ہیں اور جیون بیما کے بہت بڑے ایجنٹ ہیں انہوں نے ایک پالسی سمجھایا ہے کیا میں اپنے بیٹے کے لئے لے لوں ان کے اتنا پوچھتے ہی بجرگ میں جوا دیا بہت اچھی پالسی ہے یہ بہت اچھے انسان ان سے ہی کروانا اور آگے بھی انہیں سے کروانا مطروں اتنا سنتے ہی گراہک نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا پڑے اور بولے ارے سر جی آپ نے تو آتے ہی پاپا پر کیا جادو کر دے جانتے ہیں پاپا اونچا سنتے ہیں آپ نے تو اتنے دھیر دھیرے شبدوں میں پالسی سمجھا رہے تھے کہ شاید انہوں نے ایک بھی لائن سنی ہو لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سمجھ لیا ہے اور بہت اچھی پالسی جرور کروانا انہوں نے ایک بات اور کہی آپ انہی سے کروانا ایسا کیوں کیا کیا آپ نے میں نے مسکرا آتے ہوئے بڑے پیار سے ان کی پاپا کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر ان کے پرتی آبھار پرکٹ کیا اور کہا بس انہوں نے دل سے آسلوات دے دیا تو میرے گراہک بولے کہ سر آپ نے گھر میں آتے ہی ان کے پاؤں چھو کر جو ان کو آدھر دیا یہ سب انہی کا پرنام ہے ایک عمر کے بعد بجرگ اپنے آپ کو اپیکشت محسوس کرنے لگتے ہیں جب بھی کوئی انہیں آدھر دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان میں سوا بھی ماناتا ہے اس لئے سر آپ نے جانے انجانے ان کو آدھر دے کر اس گھر کے مکھیہ کو اپنے وش میں کر لیا ہے اور میں نے بھی جب ان کے وچنوں کو آدھر شمال لیا ہے اب تو میں صرف آپ سے ہی بھی کی بات کروں گا مطر وہاں میں نے ایک اچھی پالسی سیل کی اور چلتے اس میں پھر سے ان کے پیتا جی کے پاؤں چھو کر ان کا آشریباد لیا آج بھی اس گھر سے میرے بہت اچھی سنبند ہیں حالانکہ چار پانچ سال بعد ان کی پاپا تو نہیں رہے لیکن ان کو آدھر دے کر ہم نے جو اس گھر میں جگہ بنائی وہے بہت انکرنی ہیں مطروں جب بھی میں کسی کے گھر میں پرویش کرتا ہوں تو سامنے بھگوان کا پوجا گھر ہو میں اندر جا کر بھگوان کی مورتی کو نمن کرتا ہوں اور نمن کرنے کے پسچاد ہی اپنا ستھان گران کرتا ہوں آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے پنجاب میں بولتے ہیں کی فرق پہندہ ہے مطروں کسی کے گھر کا واتاورن ان کا رہنسن ان کی روچی کو درشاتا ہے ان کی پرویش کی جانکاری دیتا ہے کسی گھر میں پوجا کا ستھان بنا ہونا یا پوجا گھر بنا ہونا ان کی دھارمک پرویش کو درشاتا ہے انہیں دھارمک پرویش کے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں کسی گھر میں بھگت سنگھ راجگرو چندر شکھر آجاد مارانہ پرتاب جیسے دیش بھکتوں کے چتر ٹنگے ہوتی ہیں یہ ان کے دیش پرمی ہونے کی پرویش کو درشاتا ہے گھر کا ایک بار ادھین کر لینے سے ان کی پرویش کا پتا چل جاتا ہے تو اس گھر کے صدد سے ان سے آتمی سمبند بنانے میں آسانی ہوتی ہے لوگوں کے گھر میں ٹنگے چتر ہی ان کی روچی بتایتے ہیں ان کی روچی جان لینے کے بعد ان کی پرویشتی کے انشار بات کرنے میں بہت فرق پڑتا ہے مطرہ ہمارے ویوسائے میں ایموشنز یعنی بھاونوں کی بہت بڑی بھومی کا ہے اور ہم آتمی سمبند بنا کر بھاونوں کو جاگریت کر کے اپنے بکلی کو سمپن کرانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں اس لئے واتاورن کا ادھین کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اور ویشے کی شروعات بھی سامنے والے کے ویکتی کی روچی کے انشار کرنے سے ویکتی کو پروہاوت کرنا آسان ہوتا ہے ہاں ایک بات کا خیال جرور لگنا چاہیے اور وہ ہے کہ واد ویواد سے بچنا کبھی بھی کسی مددے پر بحث کو جائے گا نہیں ملنے چاہیے چاہے سامنے والا ہنڈر پشنٹ گلت ہی کیوں نہ ہو میں تنوں چائے کافی کے بارے میرے انبھو کہتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے پر ہم سوئی ہی ہماری آسانی سے ہماری سمجھ سے حل ہو جاتے ہیں جب ہم کسی گھر جاتے ہیں تو اکثر لوگ چائے پانی پوچھتے ہی ہیں میرے انبھو کہتے ہیں کہ ایک دم سے کبھی بھی چائے کے لیے نہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے چائے پوچھی اور انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں اب اچھا نہیں ہے مجھ کو لگتا ہے کہ نیگٹیو شبدوں کا واتورن میں لاکر ہم سامنے والوں کو بھی نہ کہنے کا آدھار دے رہے ہیں اس لئے نہ اچھا ہوتے ہوئے بھی میں ہاں تھوڑی تھوڑی چینی کم کر کے مانگا لیتا ہوں اور ہمیشہ نہ کہنے کا وائٹ کرتا ہوں کبھی بلکل بھی اچھا نہ ہو تو بھی پانی جرور مانگ لیتا ہوں جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریاس کرنے سے سفلتہ مل سکتی ہے تو میں اچھا نہیں ہونے کے باوجود بھی چائے مانگا کر پی ہی لیتا ہوں اور کبھی کبھی تو میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں وہاں پر کبھی جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ چائے لوگے یا تھنڈا لوگے تو میں کبھی بھی اپر اینڈ کی بات نہیں کرتا میں ہمیشہ لور اینڈ کی بات کرتا یعنی میں چائے مانگا لیتا ہوں اور ٹھیک اس کے کبھی وہ میرے گھر میں آ جاتے ہیں یا ہمارے لائی سی کے آفیس میں آ جاتے ہیں تو وہاں میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کسا چائے لیں گے یا تھنڈا تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی تو میتروں میں اس میں اپر اینڈ کی بات کرتا ہوں لوگر اینڈ کی نہیں میں کولڈرنگ ہی مگاتا ہوں تو یعنی کی جب ہم نے مانگنا ہو تو لوگر اینڈ اور آفر کرنا ہو تو اپر اینڈ کی بات کرنی چاہیے ہمیشہ شبد میں مدھورتہ اور آتمیتہ نہیں بھولنی چاہیے باتچی سماعت ہونے پر سیل کلوج ہو یا نہ ہو آبھار پرکٹ کرنا نہیں بھولنا چاہیے میتروں جیس گھر میں بھی میں جاتا ہوں وہاں کے بچوں کو پیار کرنا نہیں بولتا میں کبھی بچوں کو اگنور نہیں کرتا کیونکہ میری سمجھ میں یہ لمبے سمجھ تک اچھا گر ہم نے کام کرنا ہے تو بچوں سے ویشیس پیار دکھانا ہوگا کیونکہ ہمیں تو بعد میں بھی بیمہ چاہیے ان بچوں کا بھی انشورنس ہم نے کرنا ہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باتچی چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب غلطہ مل بھی جائے گی ٹھیک اسی سمیں بچہ آ کر پاپا کا ہاتھ کھیچن لیتا ہے پاپا پا پا ادھر آو نا ٹی وی دیکھو کیا آ رہا ہے اور ہم بچے کہتے ہیں بیٹا پاپا کو کام کرنے دو جاؤ ادھر جا کے کھلو تھوڑی دیر بعد آنا بچہ ادھر سے ہٹتا ہے نا تو بھی ہمیں گھورتے ہوئے دیکھتا جاتا ہے میتروں شاید اس میں بچے کی آنکھ میں میری چھوی ایک گندے انکل کی بن جاتی ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میرے سامنے اگر ایسی استطیق ہوتی ہے تو میں بچے کو بڑے پیار سے کہتا ہوں آ جاؤ بیٹے آ جاؤ کیا بات ہے کیا رہے ٹی وی میں میں تو گرانک سے بھی کہتا ہوں جائیے بھائی صاحب جائیے پہلے بالگوپال کی پوری بات سن لیجئے کام تو ہوتا ہی رہے گا مطروں اس سمیں اس بچے کی نظر میں میں ایک اچھا انکل بن جاتا ہوں اور اس طرح سے وہ بچے ہمیں بعد میں بھی ہمیں بیجنس دیتے ہیں جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی نوکری لگ آتی ہے تو وہ ہمیں ہی یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ہماری چھوی جو ہے وہ ایک اچھے انکل کی بنی ہوئی ہے تو اس لیے بچوں کو کبھی بھی اپیشت نہیں کرنا چاہیے اور واپس آتے سمیں میں ان کے گھر کے بچوں کو پین بھی گفٹ جرور کرتا ہوں اور کئی بچے تو اپنے آپ میرا نام ہی پین والے انکل کے روب میں جانتے ہیں تو مطروں جب بھی کسی گھر میں اپروچ کریں بچوں سے جرور پیار دکھائیں انہیں نگلیٹ نہ کریں اس پرکار مطروں ہماری اپروچ بہت ہی مہتب رکھتی ہے ہم نے کس طرح سے اس گھر میں پرویش کیا اور کیسے اپنے کو پیش کیا یہی فیکٹرز رشتے بناتے ہیں اور اس لیے اپروچ پر وشیج دھیان دینا چاہیے مطروں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ گرہاک کے نجری سے اگر ہم دیکھیں تو اسے ایک لمبی عوضی کے لیے اگریمنٹ میں جانا ہے تو ان کے سندے ان کے اعتراج ان کا بحیث سب کچھ ان کی دماغ میں آتا ہے اور ہمارا پرڈکٹ کوئی تینجیول پرڈکٹ تو ہے نہیں کہ ہم نے دکھایا اور لاب بتائے کیمید بتائے اور بکری کر لی ہمیں تو ان تینجیول پرڈکٹ کو دیکھنا جو کی دکھتا بھی نہیں ہے بھوشے کے شپنوں کی بات کرنی ہے بھوشے کی بات کرنی ہے تو اس طرح سے ہم انٹینجیول پرڈکٹ میں ہماری پروچ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جب بھی ہم سب کچھ صحیح طریقے سمپن ہو تب ہی سیل سمپن ہوتی ہے گرہاک کے اوبجیکشن اٹھاتے سمیں سب سے پہلے تو ہمیں اوبجیکشن کو دھیان سے سننا چاہیے جب وہ اپنی پوری بات کر چکے ہیں تب ہمیں انہیں دھنیواد کرنا چاہیے اور اتنے اچھے اوبجیکشن کے لئے ان کی پرشنشاہ بھی کرنی چاہیے دھنیواد اور پرشنشاہ کے بعد ہمیں ان کے اوبجیکشن کے ہر بندوں کا نیوارن کرنا چاہیے اگر وہ بیچ میں ہی دوبارہ بولنا چاہے تو چپ ہو کر ان کی بات سننی چاہیے کبھی ایسا لگ رہا ہو کہ ہم جو بھی بات بتانے جا رہے ہیں اور ان سے ہی ان کے اوبجیکشن کا نیوارن ہو جائے گا تو ان سے ہم بڑے پیار سے شبدوں میں آگرہیں بھی کر سکتے ہیں کہ سر کرپیہ پہلے ہماری بات کو سن لیں پھر بھی اگر آپ کے objection کا نیوارا نہ ہو تو میں اوشہ دوبارہ سنوں گا اس پرکار سے ہماری سفلتہ میں پری اپروچ اور اپروچ کا بہت ہی مہتر پونٹ ستان ہے اس لئے حالانکہ یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن مطروں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ small thing makes big difference تو مطروں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کال پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا نمشکار دھنیوا جائے ہیں